اسلام علیکم ناظرین آج میں قاسم پارک ملتان قلعہ پر موجود ہوں اور میرا آج کا پروگرام آج کی ویڈیو میرے پیچھے موجودے کی یادگار کے بارے میں ہے جو وین زیگنیو اور ویلیم الیکزینڈر کے نام سے منصوب ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موسیقی 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 اگر اس قطبے کو قریب جا کر دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو اس پر یہ رکھا ہوا ہے کہ اس مقام پر پیٹریک الیکزنڈر وانز ایگنیو اور ویلیم اینڈرسن جو بریٹش آرمی کے آفیسرز تھے ان کے جست خاکی موجود ہیں جو دیوان مل را جو اس وقت ملتان کے وائس رائے تھے اس کے دور میں ان کو ہلاک کیا گیا تھا اور بل آخر سکھ اور انگریز زڑائی کے بعد اٹھارہ سو انچاس میں اس مقام پر قبضہ کر کے ان کے جست خاکی کو خونی بوٹ سے نکال کر ان چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے ٹیلوں کے نیچے ان کو دفنائیا گیا اور ان کے سامنے موجود ان کی ایک یادگار تعمیر کی گئی یہ وہ ان کی قبریں ہیں جن پر اس پر کچھ درج نہیں ہے اور ان کے سامنے اس کی یادگار ہے یہ ساتھ پارک ہے ابنے قاسم پارک جس میں ایک استعمال شدہ فائٹر پلین کھڑا ہوا ہے ناظرین امید ہے آپ کو یہ پروگرام جو دیوان ملراج اس کے دور حکومت اور اس میں ہلاک ہونے والے دو پریٹش آرمی کے آفیسر سے متعلق تھا پسند آیا ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ جب آپ ملتان آئیں تو اس یادگار اور خونی بڑھ کے مقامات کو بھی دوسرے مقامات کے ساتھ ضرور دیکھیں گے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ